سینٹ کی قائمہ کمیٹی دفعہ کے چیرمن مشاہد حسین سید کہتے ہیں کہ پاکستان پر جب بھی کوئی مشکل وقت یا مسئیبت آئی چین مدد کرنے کو ہمیشہ تیار رہا نمبر ون رہا چین ہر موسم کا دوست ہے مقبوضہ کشمیر میں جی ٹوینٹی میٹنگ کا بوائیکارٹ سب سے پہلے چین نے کیا تھا پاکستان کو اقتصادی بہران سے نکلنے کے لیے پانچ اشاریہ سات ارب ڈالرز دے چکا ہے جبکہ پاکستان کو اب ڈالر چھوڑ کر چینی کرنسی میں تجارت کرنی چاہیے سینٹر مشاہد حسین سید نے دورہ چین پر روانگی سے قبل سما اسلام آباد کے ڈیبیٹی بیورو چیف بہزاد سلیمی سے خصوصی گفتگوٹی ہے آپ کو دکھاتے ہیں مات کریں گے مشاہد حسین سید سے سی پیک کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں سی پیک نے نہ صرف اقتصادی ترقی ہماری سلامتی بلکہ لوکل ایریاز جو ہیں مقامی علاقے میں اس میں بھی اس میں اثر ہوا ہے پاکستان کی معاشی مسائلہ ان کے حل کے والے سے چائنہ کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ دیکھیں کہ جہاں ہمیں مشکل آتی ہے جہاں ہمیں مسئیبت آتی ہے نمبر ون چائنہ ابھی جی ٹوینٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی مقبوضہ کشمیر میں سب سے پہلے چین نے اعلان کیا بائکرن کا ابھی آپ کا ایک سعودی بہران ہے فائیو پوائنٹ سیون بلین پانچ سعودی ارساد عرب دو دیری ہے جب آئی ایم ایف نے نہ کی چائنہ نے ہاں مشکل وقت اچھے وقت ہر وقت کا ساتھی ہے جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں امریکہ آپ کو امداد بند کرتا ہے مغرب تاخیر کرتا ہے چین آگے بھڑھ کے آپ کی امداد کرتا ہے فرخ صاحب ظاہر ہے اگر ہم چائنیز کرنسی میں اپنی تجارت کو بڑھاتے ہیں نہ صرف چائنہ سے بلکہ دیگر ممالک سے تو کیا اس کے اثرات ہوں گی میں تو کئی سالوں سے کہہ رہا ہوں ڈالر سے جو بالعزی ختم ہو رہی ہے اس کا انحصار ختم کریں آر ایم بی میں شروع کریں آپ کو واشنگٹن جانا نہیں پڑے گا سینیٹر مشاہد حسین سید کا کہنا ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل کے حل میں چین کا قلیدی کردار ہے ہمیں ڈالر پر انحصار ختم کر کے چینی کرنسی میں تجارت کو فروغ دینا چاہیے اپ ڈیٹ کرنے کے لئے آپ کا بہت شکریہ